کچھ عشق کیا کچھ کام کیا ہر سازش کو ناکام کیا جب جب للکارہ دشمن نے تب تب برپاک کحرام کیا دشمن پہ لرزہ ہے تاری اور اب آ رہے ہیں واسج آدھری دیکھتی آنکھوں سنتے کانو اور دھڑکتے دلو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم جا حال ہیں آپ لوگوں کے واسے بھائی آج چھ سیفٹمبر ہے یوم دفاع پاکستان اور چھ سیفٹمبر کا دن پاکستان کی تاریخ کا اہم دن ہے جس دن پاکستان کی عزت و تقریم کو افواج پاکستان نے جرت اور جوان مردی کے ساتھ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا اور آج میں ایک شیر پیش کرنا چاہتا ہوں سر اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں بابا ہے بابا بابا افواج پاکستان کا کوئی مجاہد جب شہادت کے رتبے کو چھوٹا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے شیر عرض کیتا جی ملک دی خاطر اپنی جان لٹا مانگے سارے جگوچ اوڈی خاک اڑا مانگے مجھے پکا یقین ہے کہ افواج پاکستان کا ہر سپاہی ایک مرد مومن کی زندگی جیتا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں یہی جوشو جذبہ چاہیے ہے اور اپنے آج کی شوق آغاز کرتے بلاتے اپنے آج کے پہلے مہمان کو جو کہ ابھی ابھی ایم پی اے بنے اور ابھی ابھی ہی صبحی کابینہ کے اندر بھی چلے گئے ہیں اے سپیشل اسسٹنٹو چیف فنسٹر پنجاب انویسمنٹ ان ٹریڈ جناب احسین سلیم بریار ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان موڈل ان ایکٹر محترمہ نیہا ملک ایسان صاحب کیا آنا ہے آپ کے خیریت سے ہے آپ نے شو دیکھا ہوا ہے اور کیا خیال ہے آپ کا کافی ماشاءاللہ اچھا جا رہا ہے جس گوٹو نو کے ماشاءاللہ چھ سال ہوگی آپ کو تقریبی سر لیکن انہوں نے پوچھ لوگو انہوں نے بڑے پر آنے ہونا سی انہوں نے چھوٹے میں پہیدا ہے اور دوسرا مجھے یہ بتائیں ایسان اتنی چھوٹی عمر میں ہی جو آپ آگئے پولٹیکس کے اندر یہ کیا ہوا ہے پڑھنے تو آپ بزنس کے تھے اتنا پیسہ لگایا ہے ہم نے اس کے اوپر نہیں سر وہ تو ٹھیک ہے لیکن فیملی کیونکہ پولٹیکس سے بیکگراؤنڈ رکھتی ہے اس سے پہلے میرے چچا دوہزار دو سے آٹھ تک ایم پی رہ چکے ہیں تو فیملی ہماری بیکگراؤنڈ یہ ہے تو والد صاحب کی ہواہش تھی میں شک کہ بھی پولٹیکل سائٹ پہ آگے وہ مجھے لے کے آئیں بڑا بھائی ہے کیونکہ وہ بزنس کی سائٹ کو زیادہ دیکھتا ہے یہ ایجوکیشن کی آپ کی بات کیلئے لیکن میں اس سے پہلے law کیا ہوا ہے تو law سے بعد میں میں ایو ایس سے گیا اپنا ایم ایس کرنے کے لئے بزنس میں تو اس کے بعد پھر کیونکہ یہ ایک opportunity ملی ہمیں ان elections کی جو بائی elections گزرے ہیں تو اس میں پھر ہم نے ہی فیملی ڈیسائیڈ کیا سر جنہی تڑی چھوٹی عمر ایم پی بن کے تو اسی وان ویلنگ کیتی ہوئے گی نہیں ایم پی تو پہلے بھی کر دے رہے ہیں اتنی بھی چھوٹی عمر نیک تو آپ تو نا بلکل ہی یہ دے سمبلی چکین دے نہیں کہ باہر چلو دے رہے گالہ کرنے ہیں آپ ہی لہے نا اندینے سانوں پر پی او بچے ہم نہیں پتا ہوں درستے ہم نہیں پتا ہوں درستے کرسی دے بٹھا اندینے جا کے توڑی کرسی کی دے ہونا پہ جائے مجھے ایک باغ بتائیے حسن کہ بڑا مشکل election تھا آپ کا کیونکہ یہ جو سیٹ کھالی ہوئی تھی یہ ایک بڑی winning سیٹ تھی نون لی کی اور ہمیشہ سے رہی ہے traditionally since 30-35 years جو سبھانی فیملی کی سیٹ ہوتی ہے اور یہ اس ٹائم پہ نکال لینا یہ بڑا ویسے وہیو ایکسپیکٹنگ کے ہو جائے گا ویورس ارہوپ فل فرم دے ڈی وان اسی لیے تو ہم نے یہ سٹپ لیا کہ اگر ہم نا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے کہ ہم نے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے کہ ہم نے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے تو وہی وڈنٹ ہف کانٹیسٹر دی سر اینی جی عمر جتے باستی سیٹ نہیں بیلتی تا نوسملی دی میں لگی ہے یار اتنے بھی وہ چھوٹے نہیں ہیں بھئی مجھے تو لگ رہے سمارٹ بھائے سمارٹ لیلتی لگ رہے بچے جائے نیہ آپ کے کیا حال ہے I'm good how you بالکل ٹھیک ٹھاک اور آپ سب کیسے ان کے حال اچھے ہوں گے ان کے آنے سے تو ہمارے حال اچھے ہو جائے اچھا تو آپ نے یہ شو دیکھا ہوا ہے ہاں آبیسی میں نے دیکھا ہے میری کافی فرنس بھی آ چکے ہیں یہاں پہ تو ان سے بھی تھوڑا آئیڈیا تو آپ کی فرنس نے کچھ آپ کو مشورہ اگرہ دیا نہیں مشورہ تو میں نے نہیں لیا لیکن ویسے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کافی اچھا شو ہے and everyone is very supportive کوئی انہوں نے آپ کو ایڈوائیس نہیں کی no nothing کچھ بھی نہیں وہ بڑی چلاک فرنس ہیں آپ کی ساری ہاں ضرورت نہیں بڑھتی ہے شاید اس لیے مگر پھر بھی پارٹیسپیٹ کر دی تھی سکولز میں کالج میں جو بھی ایوانس ہوتے تھے ہمارے ڈرمیٹک یا singing competition یا anything تو میں اس میں بہت زیادہ آگی پارٹیسپیٹشن ہو دی تھی اور تو ویسے بھی مجھے سب کہہ دے تھی کہ تمہیں acting ہی کرنی چاہیے تو میں نے کہا let's try پہ میں نے ابھی last year try کیا دو تین سال سے میں کوشش کرتی لیکن last year سے میں نے start کیا ابھی acting اچھا اور کیا یہ لگا کہ آسان کام ہے یا مشکل ہے نہیں بہت مشکل کام ہے بہت بہت time taking ہے اسے لئے تھی دوسری چھڑ کے hosting شروع کر لی بالکل سرکا ان میں بتا رہی ہے چھڑ کے کتے جانے جی آپ کچھ کہہ رہی تھی تو بس پھر میں نے سوچا کے کرتے ہیں start اچھا اور آپ نے کرتے ہیں اور اب آپ movie بھی کر رہی ہیں believe ہاں exactly میں شاہد نظامی ہماری ڈریکٹر ہے ان کے ساتھ ابھی ریسنٹلی اس کا نام کبیر ہے کبیر اور میرسم شاہ اس کے پروڈیوسر ہے کافی بڑے بڑے اکٹرز ہیں سلیم صاحب اور نوان حبیب اچھا یہ بڑے بڑے عمر میں آپ بتا رہی ہیں نہیں بڑے بڑے اکٹرز اچھے اکٹرز نوان حبیب کی تو اتنی عمر نہیں ہے تو آپ نے کہا بڑے بڑے اکٹر ہیں وہ کتنے کو بڑے ہوں گے نہیں وہ ٹھیک ہے ہم اگر میٹ تھرٹیز میں لڑکا بچارہ اولی تھرٹیز کا ہوگا آپ نے تو بالکل ہی کر دیا بڑے ہی ہے سب ایسا مجھے بتایا ساتھ ہی ساتھ آپ ایک دم بہت کابینہ کے بھی اندر چلے گئے اور یہ بڑی ایک اٹرسٹنگ ڈیویلپمنٹ تھی تو کیسا لگتا ہے وہاں پہ اب ابھی سر ایف بین اپوائنٹڈ پرسنل اسسسٹنٹ تو چیف منیسٹر صاحب پنجاب بورڈ آ villain ویشتر ربانچ چیف من پیر آل بارکی انکلز بیٹھا باقی انکلز بیٹھیں باقی انکلز بیٹھیں بہت دینگرجے کنو سبان چھول باقی انکلز بیٹھیں 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 کنو سبان پر باقی انکلز بیٹھیں نہیں جی ان سنی جواب ہی رہی ہے تین چھلگوں بھی سنی جائے گی جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی ایج ہے کیا ویسا 28 اب آرام ہے آپ کو 28 28 اچھا مجھ سے دو سال بڑے ہیں آپ اچھا ٹھیک ہے تو اب یعنی کہ کیابنٹ کا پہلا اجلاس پی آپ نے بسے کچھ عجیب سا لگا وہاں پہ جا کے نہیں کل کافی اچھا تھا کیونکہ جو پوائنٹس تھے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی جو ہم نے کل اچھیومنٹ کی کیونکہ جو ہم پاکسان تریکی انصاف نے الیکشن سے پہلے بھی بات کی تھی امرانان صاحب نے کہ ہم ساؤتھ پنجاب کو ایک صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے ورکنگ کی ہے اس میں اسیمبلی کے اجلاس میں تو ہم پاس کر چکے ہیں یہ بیل ہم نے ساری جو بریفنگ جو ہے بیورکریسی میں دی ہے ایڈمنیسٹریشن نے انہوں نے وہ سارا فلوٹ چاہت اور وہ لی آؤٹو بتایا ہے جو ہم برانا چاہ رہے ہیں اپنا سیکریٹریٹ آف ساؤتھ پنجاب تو اس کی ایک ساری الحمدللہ ساری پلیننگ بھی کر دی گئی اس میں جو چیف سیکٹریز نیچے ایڈیشنل چیف سیکٹریز اور نیچے جو تل دی گراؤن جو سارا ہم نے لی آؤٹ کیا ہے اس پہ ساری بریفنگ دی اور بلکہ کال وزیر اللہ صاحب کو ہمارے جو منسٹر صاحبان تھے ساؤتھ پنجاب کے انہوں نے سب نے ایک ایک کر کے مبارک بات پیش کی کہ ہم آپ کو یہ کریڈٹ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ نے مرحمران حان صاحب نے جو عوادت کیا تھا الحمدللہ وہ اب یہ پورا ہونے پر جا ہے اور جلدی ہی آپ کو حشی دیں گے کہ انشاءاللہ طالب یہ صوبہ بھی جو ہے وہ اس تکمیل میں آنا جائے گا نیہا دی آپ کوئی ووٹ بغیرہ کاس کرتی ہیں ابھی تک تو نہیں کیا میں نے نہیں کیا کوئی خاص وجہ ضرورت نہیں ہے مجھے مجھے انٹرسٹی نہیں ہے پولٹیشنز میں جلچسپی نہیں ہے اور پولٹکس میں جلچسپی نہیں ہے پولٹکس مجھے گورنٹ وغیرہ کچھ سمجھ نہیں آتا نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن آپ کو کوئی پرابلم ہے پاکستان کے اندر کوئی فیس کرتی ہیں نہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں کوئی پرابلم فیس نہیں کرتی ہیں یعنی پاکستان اس کو ماں پرابلم مجھو ہے وہ ختم تو ہو نہیں سکتی وہ ختم کیوں نہیں ہو سکتی وہ آپ ان سے پوچھیں نہیں نہیں ان سے تو میں پوچھ ہی رہا ہوں لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ عوام جو ہیں اگر آپ ووٹ نہیں کاس کریں گے تو میں کسے پوچھوں گا ایک ووٹ سے کیا فراج رہ گیا ایک ووٹ سے پڑا فراج رہ گیا ایک ووٹ سے ہی تو ان سے پوچھے جو بچارے ایک ایک ووٹ کٹھا کرے یہاں تک پوچھے تا نو کیسے لاغ رہے نا ووٹ دیندے ہوتا کپڑے بھی شیرہ لے پائے نو چل چیتا ہے چیتا ہے چیتا چیتا ہے اب نالی رہن دے ہوتا دور رہی ہے ایمین ان کور نہ کرو ہو غلط ہوئی ہے بیسے مجھے بتائے کہ ووٹ کیوں نہیں ڈیری ابھی 19 کیوں تو ابھی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی الیکشنس ہو گئے تو میں ووٹ تو بن گیا ہوئے نا آپ اچھلی ووٹ ہمیشہ آکے سرگوڈا دینے پڑتے ہیں تو اب سرگوڈا تو ہی جا سکتے ہیں تو وہ عوام کو اسی دن چھٹی دی جاتی ہے کہ آپ اس پر تیہ کر سکیں تو اب آپ ووٹ کہیں جہاں رہتی ہیں وہاں ٹرانسفر کریں انشاءاللہ نیکس ٹائم میں دوں گی کس کو دیں گی نون لی کو نون لی کو ووٹ دیں گی میری ماما کو پسند ہے نواز شریف صاحب پسند ہے ماما کو سب کی ماماؤں کو نواز شریف پسند ہوتے ہیں سب کی ماماؤں کو نواز شریف پسند ہے یہ ایک بڑا انہوں نے کلیم کیا ہے اور بہت جنرل کلیم ہے ایوٹ سے کہ تمام ماماؤں کو نواز شریف پسند ہے اسے لئے ابو نواز شریف نے ووڈ نہیں دیندے اچھا کیا یہ وجہ ٹھائری نون لی شہدنات جیت پائی کہ ابو مائنڈ کر گئے تھے مگر سر یہ کیا کریں گے ایسے ووٹس کا سر انشاءاللہ جب ہم کام کریں گے اپنی عوام کے لیے تو ابھی جو دو سال پڑے ہوئے ہم پوری امید کریں گے کہ ہم ان کا مائنڈ بھی چینج کروا کے اپنی عوام کے لیے دو سال آنی کام کریں گے ویسے آپ کی اس سے پہلے کبھی پولیٹیشن سے ملاقات ہوئی ہے نہیں جو آپ کے ذہن میں کبھی پولیٹیشن کا خاکہ ہوتا ہوگا ویسے ہی ہے یہ یا ایسن یا نہیں 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 ویسے نہیں ہے تو یہ دیکھے تو تبدیلی آنا شروع ہوگی پولیٹیشن لگی نہیں رہی تب میندی تا سنیاں دیرنا ہے مگر نہیں وہ کہہ رہی ہے کہ لگ نہیں رہے وہ بالکل کیا ڈیفرنٹ لگ رہے ہیں یا 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 لڑکا سا ایک دم کہاں سے ایک دم پولیٹکس میں آگیا نہیں ویسے ہوتے ہیں یا 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 بھی پولیٹیشن میں نے دیکھے ہیں کافی لیکن ان کی ایک لکھ ہوتی ہے but he don't look like a پولیٹیشن یہ دیکھیں پولیٹیشن کے لکھ کس طرح ہوتی ہے یہ تو بتایا ہے ایک پہنیلٹی ہوتی ہے ان کی ایسا کشلوار کمیز پہنا ہوا ہو اور ساتھ کوئی ویس کوٹ بغیرہ ہو یا کیا موچھے بڑی بڑی سی ہو مالٹی پولیٹیشن میں نے آئے گیس کبھی نہیں دیکھے پینٹ کوٹ پہن کے پینٹ کوٹ والے پولیٹیشن دیکھ ہی نہیں وہ انہوں نے ایساں کوئی نہیں دیکھے پولیٹیشن وہ والے آپ نے کہا یہ والے جو میں نے ہلیا بتایا اس قسم کا ہونا چاہیے سر کھا پی کے موچھاں راکے ذرا موٹے چھوٹے ہو وہ پتا لگے تو تھی انجل آگتا جی میں مری سکول دیا چھوٹیاں منونا ہے ابھی یہ ہے کہ افیشل جو میٹنگز گرہ ہوتی ہیں کیونکہ ہم یہ لاہور میں ہوسٹی جو ہے یہی ڈریس اپ اپنا رکھتے ہیں لیکن جب حلکے میں جانا ہے تو اب تم شلوار کمیز رکھتے ہیں مگر اس کے علاوہ بھی یہ مطلب کوئی کہیں پہ لکھا تو ہوا نہیں ہے کہ آپ نے یہی ایک جورج ہے درس کو تو کہیں سپیسیفی میں نے تو ابھی تک جتنے بھی دیکھیں یا جو بھی ہیں ان سب کی ایک پرپر لوگ کو تھی لگتا ہے کہ دور سے دیکھے بڑتا ہے جیسے کو نام بتائیے رانہ سناولہ ہے نا وہ بڑی بڑی موچھے ہیں ہاں اچھے روبدار ٹائپ سہی اچھا روبدار ٹائپ سہی اچھا روبدار ٹائپ رانہ سناولہ روبدار ٹائپ بلکل وہ دیکھیں وہ بھی ابھی کوئی دو تین سال پہلے یونیورسٹی چھوڑ کے آئے ہیں آپ بھی ابھی لازٹ یئر گریجویٹ کیا انہوں نے تو دیکھیں ابھی ایک سال پہلے تک تو بلکل ہی آپ جیسے تھے انجل آئیتا تاڑی کمپارڈ آئی یا تے دوسرے سفارش کرونا آئے جیسے تیری آواز میں آواز ملا سکتے ہیں دوستی کے لیے ہم ہاتھ بڑھا سکتے ہیں ہم نہیں دیکھتے تشمن ہے حجم میں کتنا سامنے آئے تو ہم دھول چٹا سکتے ہیں کتنی یلکاروں کو ناکام پنایا ہم نے گر کوئی حد ہے تو ہم آگے بھی جا سکتے ہیں زندہ باد آ ویلکم بیک ٹو مزاکرات احسن آپ تو خود ایک یونگ آدمی ہے آپ کو بھی ہے کوئی پرفارمنگ آرٹس کوئی فرون لطیفہ کا شوق کوئی پوئیٹری، رائٹنگ، ایکٹنگ، ریڈنگ آپ لوگوں کے شوز دیکھتے ہیں یونگ آدمی اس کے علاوہ بھی کچھ دیکھتے ہوں گے اور باقی ہے کہ دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں ٹرپس پہ جاتے ہیں اور جس طرح باقی ایکٹیوٹیز ہم دینر پہ چلے گئے دوستوں کے را کے ساتھ کوئی اور پلانز کر لیے ریڈنگ کا کبھی شوق نہیں رہا لیکن الحمدللہ جتنی تعلیم حاصل کی ہے اس میں سے اچھی طرح نکل گئے سر کر یہ اس طرح ہے تُسی دوستان نے دینر کرنے گئے تھے بل لے کے آئے نہیں تے تُسی ہاتھوں چل گئے وہ نہیں میں تو ان بھی گیا تھا پچھو کسی نہ کسی نے دے دیتا ہے اچھا اچھا ہاں تو وہ ہی پوچھنا چاہ رہے تھے کبھی آپ نے ایسا کیا میں کبھی میں کدھی آپ ہی اٹھ کے نہیں گیا کبھی بل ہمیشہ کوشش کی تھی ہے کبھی آپ ہی دیتا ہے ویسے مجھے بتا ہے کہ کوئی ہے آپ کو کوئی ڈرامے دیکھتے ہیں کوئی سیریز وغیرہ موویز نیٹ فلکس پہ پہلے کچھ سیریز دیکھی ہیں کون ہیں آپ کے فیوریٹ ایکٹرز پاکستان میں اچھے لوگ کرتے ہیں اپنا کام جس طرح آپ نے وہ فہد مصطفی صاحب ہیں آپ کی وہ جو موویز تھی ہیں جس میں وہ چار دوستوں والی جی جی لوڈ ویڈگ جس میں آپ باہر جوانی پھر نہیں آنی جوانی پھر نہیں ہے وہ میں سنما میں دیکھنے کیا اپنے دوستوں کے ساتھ کافی اچھا ٹائم سپنٹ کیا اس میں بھی اس کے علاوہ کوئی اور ایکٹرز اس کے علاوہ اتنا ٹائم نہیں ملتا ایکٹرز کون پسند ہیں ایکٹرزز کافی اچھی ہیں ہمارے پاکستان میں ماہرہ خان مہرہ خان لیکن اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ آپ دیکھ سکیں ریسنٹ لیکوی ڈراما وہ تو آپ ریسنٹ لینے نہیں ملتا پچھلے سال تک تو ذرا جب باہر گئے اپنا پڑھنے کے لیے تب بھی اتنا ٹائم نہیں نیو یورک کے اندر بھی آپ کو آپ تو نیو یورک گئے تھے پڑھنے تو وہاں بھی ٹائم نہ ملا کہیں پہ کچھ دیکھنے کے لیے یار یہ کیسی آپ ادھر یہ اور ایکٹیوٹیز کافی زیادہ تھی دوستوں کے ساتھ انگ اوٹس پہ نکلنا بہت زیادہ نہ دسو ساسی سمجھ گئے بہت سمجھ گئے اب نیو یورک جا کے پیچھے ڈرامے تو نہیں دیکھ سکتے یہ بھی ایک 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 ایکزیکٹلی بات سہی ہے ٹرائولنگ کا شوق آپ کو ہے ٹرائولنگ کا شوق ہے ٹرائولنگ کا شوق ہے اور آپ کو میڈم کوئی شوق ہے ایکٹنگ کے علاوہ نہیں کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ملہب جب ایکٹنگ نہیں کر رہی تو کیا کرتی ہے زیادہ شوق ہے صرف کہ ہنگ اوٹس کروں میں پہ دوستوں کے ساتھ بائر جاؤں گا آپ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ہنگ اوٹ کرتی ہے اور مجھے سارا ٹائم بائر ہی ہوتے ہیں لیکن یہ شوٹس کی وجہ سے کچھ ٹائم مجھے باند ہونا پڑتا ہے صبح نو پجی اچھا اگر شوٹ نہ ہو تو آپ بائر ہوتی ہیں گھر سے میں اگر شوٹ نہ ہو تو پھر تو میں گھر پہ تو نہیں رہ سکتی کیوں کیا مسئلہ گھر پہ پتہ نہیں بیچ میں کرونا میں تو سب کچھ بند بند کیا ہوا تھا تو آپ لوگ کیسے منیج کر رہے تھے نہیں باہر کروز کرو دوستوں کے ساتھ یا آپس میں دوستوں کے گیدر ہو جاتی ہیں کچھ کانا وغیرہ یا دنر کر لیتے ہیں باہر ہی دوستوں کے ساتھ یہ ہے جسرا میں آپ کے فین ہے میں آپ کا ڈراما بھی دیکھا نور اچھا سر تو آپ بھی تو کسی کی فین ہوں گی تو کس کی فین ہے بھوٹے گی گاللی اس سے آپ ہوں گے بھوٹے گی جو بھوٹے گی لاست نائٹ آئی وز تنکنگ بھوٹ کہ لوکانونا عویرنس نہیں ہو رہی ہے ایک سین دی جی بالکل کو وجہ دی وجہ تو لوکی جے بائی جے نقصان اٹھا رہے ہیں جی لوگ آج پتہ لاندے ویٹ بمار بندے جا رہے ہیں بلکل اور کوئی بندہ انہوں دس بھی نہیں رہا بھئی احتیاط ضروری ہے بلکل میں چاہ رہے ہیں میں کوئی تیم بنا آکے اوڈا چیئر پرسن بن جاؤں ٹھیک ہے گورنمنٹ دا کوئی ادارہ میں انہوں سپانسر کر دے ہوئے ٹھیک ہے میں دور ٹو دور جا کے ویکسین کارڈ چیک کر رہا اچھا تو جنہیں نہ لوائی ہوئے انہوں میں خود جا کے جو میں برکشنل ہوں ٹھیک ہے تو جو 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 میں نے کوئی ایسا بندہ دیو بندہ آپ کو ہمارے آپ آج کے میمان سے ملے یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سپیشل اسسٹنٹ ہے چیف منسٹر پنجاب کے دس گا ہے یس انہوں نے پتہ ہے انہوں نے آپ لائے انہوں نے آپ لائے سادیا مگر لائے تو سیمران خان صاحب نے جا کے دسو میں میوزک دے ذریعے پورے پاکستان دے بنیانو آویرنس دیا تاکہ وہ ویکسین لوانتے اس ملک نو اسی سیف کریے اچھا ہاں جی چیئر پرسن میں نو بنا دیا آپ انہیں ٹیم بھی میں بنا لانگا اچھا دوازتے صرف دس ہزار پہ چاہید ہے انہوں نے جا کے میں قائل کر کے ٹیم لے کے تے چھوڑ پوان تسی کوئی گانا بنائے جڑے امران حان صاحب نو سنانا ہے اوہ ویکسین لوا اوہ ملک بچاو بنایا ہے میں اوہ ویکسین لوا اوہ ملک بچاو اوہ ملک بچا کے دنیا دے بچ نمبر ون آوہ میاں دے اوہ میاں دے اوہ میاں دے اوہ میاں دے باپ ویکسین چھوڑی ہے اس لئے دنیا ترزہاں میرے دماغ چھ پسنیا بلکا نین امران کھانی اوہ جہاں دے آگے ایک منہ تھہروں اوہ ٹین ٹاؤزندہ اوہ ماملہ ہے اوہ یہ سامن کامتے نہیں نا ہندی دیکھو ابتدا سے شروع کرنا ہے جی جی اوہ جہاں دے آگے ہے امران میری جان اوہ بن گرنا پاکستان ای لاب یو می پاکستان ای لاب یو می امران خان اوہ ویکسین لوا او اخیر تے کہہ رہے ہوں گے کوئی بھی نغمہ گا کے بندہ کہہ سکتا ہے وہ سنی اوہ چتٹا چولا شیدہ دردی نہیں بُل ہے کیونکہ تو ویکسین نہیں لوائی اہاں ای لاب ماما 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 مکشت ہے یہ نا بھئی پر لوکا نوں جسو بھئی نقصان ہو رہے ہیں ہے ، تو اسی کلک نہیں کری جا رہنے تو آپ کو نقصان ہو رہا ہے میں ایک رہ مدد جاندہ پتر لگ حق ہے کہ کا جس جوڑ گا limانا اسی کا پاکستانیم پاکستانل پیار کردے اچھا یہاں کنے پاکستانل پیار نہیں کردے وہ دیے پیسے ہوں گے اچھا اِن ایجے موقع ساملے کا چاہتر ہے اکر آپ ارتین کو کبھلے کر دے لگا ایجے من دے جاندر اکر آپ سے مقصد اچھا ہے آٹھ کے اپیسوڈ ویوکو تو روئی نہ دے مقصد نہ نفرت ہوئی والکم بیک تو مزاکرات ویکسین کی بات ہو رہی تھی آپ لوگوں نے ویکسینیشن کرا لی آپ نے کرا لی اور میڈم آپ نے اس میں اب کیا مسئلہ ہے پتہ نہیں مجھے ویسے ہی ضرورت نہیں محسوس ہوئی ضرورت نہیں محسوس ہوئی ضرورت کیسے محسوس ہوئی میں نے ابھی فیلال کہیں باہر چاہیڈ ہوئی جانا ہے نہیں نہیں بگر باہر جانے کے لیے کیونکہ میں نے پتہ سنائے کہ کچھ لوگ جو ویکسین کروا رہے ہیں وہ بیمار بھی ہو رہے ہیں کافی میرے دوستوں نے کروائی ہے نا آج بھی کل بھی میرے فرنڈ نے کروائی تھی اچھا وہ کافی بیمار ہے یہ دمکسوسی سارے بیمار شو کر رہے ہیں ایگس سار پانچ دن کے لیے بیمار ہو جاتا ہے اچھا اب مجھے نہیں پتا آپ کی ایک فرنڈ کے ساتھ یہ ہوا ہے نہیں کافی کے ساتھ کتنی کو فرنڈز ہوں گے میری بہت فرنڈز ہیں ساری جنہوں جنہوں نے لگوا ہے وہ سب بیمار ہو گئی کیا ہوا ان کو ایک دفعہ سب کو کف اور فیور ضرور ہو ہے جس نے بھی ویکسینیٹ ہی کف اور فیور ہوا دو ایک دن کے لیے ہوا ہوگا یہ آپ کے سامنے ایک دو تقریباً یہ پیچھے سارے چھ ساتھ اٹھ نو دس یہ سب لوگ جو ہیں زندہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں ایسا کچھ ضرورت اگر پڑے گی تو کروا لوں گی ضرورت پڑے گی کس چیز کا ویٹ کر رہی ہیں کہ میرے گر سے پہلے کوئی کروا ہے ات کے باقی آپ کسی نے بھی نہیں کروایا نو وان وانیس ویکسینیٹر بگر بچ why it is very important to get vaccinated مطلب یہ تو ایک بیسک آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے چیز ہے اس کا بار ٹرائنگ سے یا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے اے ای نو اب بگر آپ کے بعد سرٹیفیکٹ نہ ہو اب آپ مختلف جگوں پر جا بھی نہیں سکتے دیننی کی رسٹورانس میں آپ کو کئی ریسٹرانٹس کرنے لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا آپ میڈم کروائی نہیں ہوئی ویکسینیشن آپ کیا کر رہی ہیں آپ پر نہیں میں نے کروائی ہے نہیں آپ کیا کروائی ہے یہ کیا کریں گے باپ ہمیں بتائیں نہیں بیٹر کیا مگر ویکسینالی کڑھی آگی مگر نہیں یہ بتائیں گے کیا کریں گے باپ نہیں نہیں میں ضرور کرواؤں گی مطلب کیوں یہ تو عویس دی کروانی ہے نہیں تو کب کروانی ہے لیکن وہ ویسے ہی ابھی لیزی ایسے ہوئے ہوئے کہ کون جائے آپ ویکسینیشن کروائے آپ خود بتا رہی ہیں گھر پہ تو آپ رہتی نہیں ہیں آپ اتنا باہر سوشلائز کر رہی ہوتی ہیں تو کسی دن گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ڈرائیف تھرھو ویکسینیشن سیکٹرز دی ہیں تو آپ وہیں پہ چاہے راستے میں کوئی فاس فوڈ لے لیجیے گا کھانے میں گاڑی میں وہ کھا بھی رہیے گا اور جدنے تو سی پیار ہے کہ انتہ تاڑھے ملے ویکسین آنا دفتر کھول جانا نہیں ادھر آتے ہیں ابھی لگواتے کون جبا تو سی دن ہی سوچ رہے ہیں دفتر کھولیں گا ہاں بیٹھے آپ چاہیں گے ہمارے پاس بھی فسیلیٹی ہیں نہیں کیوں آپ کو کسوئی وغیرہ سے ڈرڈ وغیرہ لگتا ہے نہیں پھر کس چیز سے گھبرہات کے ہے نہیں بتائیے نا آپ نے اتنا ہمیں باقی بتایا تو بتائیں انجیکشن نہیں لگوا سکتا انجیکشن کا مسئلہ ہے تانو گلاس جو پہ آدھنے یہ بھول کے ہے تو اپنے پہ کر لیتے ہیں یہ کپڑے بھی سوئی تو بغیر سیندھے جائے کیسا سا بھلا آئیڈیا پانی چکو للا ہو بسر اپنو گلاس ہے یہ ایسی کوئی ویکسین میں ہو جس کو پانی میں گھول کے مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی شکل اس کے بعد ریجسر ہو جانی ہے اور اس کے بعد آپ کو کو کوئی بھی کہیں پر پین پوائنٹ کر سکتا ہے اب تو ہوں گھر میں آکے دیکھ رہے ہیں کہ جس نے ویکسینی ہاں وہ بھی بہترین شروع کر کچھ پتا نہیں کہ آپ کو سمٹیم کارٹ بند ہونا شروع ہو جائیں تو وہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا بلکل اور کہیں اگر بات آگے بڑھ گئی اور پی ٹی اے والوں نے موبائل فونز جیم کرنا شروع کر دیئے تو پھر گئی ساری انسٹاگرام سناپ چائٹ فلانٹنگ پھر کیا ہوگا زندگی برباد پھر تو سوئی برداشت کرنی پڑھ گئی تو آپ کنونس ہوئی ہے کوئی جی جی میں بالکل فلی کنونسڈ پہلے بلائیں پھر اس بندے کو بس چلیئے ہم ابھی نیچے ختم کرتے ہیں شو اور نیچے ابھی تو نہیں بلکہ آئی گیا ساٹے کے کامرہ پینڈ نے لائی سینا آنا دھروڑ آپ کیوں آپ کا پٹرول بچوار رہے ہیں آپ کیوں اتنا ختم کریں میں گھر جا کے اگر لگواؤں گی فیملی کے ساتھ میں سب کو لے کر جاؤں گی آپ تو فسیلیٹی انہیں ان کے سٹیپ پہ آکے دے رہے ہیں اسے آپ کیوں اپنے کیا ملے گی اس سے اللہ کیا کریں اب ہم بتائیں میں نے آپ کچھ مت کریں میں ضرور ویکسیلیشن کروں گی انشاءاللہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں اور ان کو کس طرح کریں ملسو کیا آپ بتائیں کہ کو فوات خان کو بلا دے کہ وہ سرنج پکڑ کے لگا رہے ہو پھر لگوالے گی فیروز خان نے فوات خان اگر یہ فسیلیٹی پروائیڈ کر رہے ہیں وہ نے میں نے لگوائی ہوئی ہے وہاں نے خود بھی نہیں لگوائی ہوگی فوات خان نے بھی لگوائی ہوگی میں ویکسینیشن کرواؤں گی ضرور کرواؤں گی لیکن ابھی نہیں کرواؤں گی کب کروائیں گی کورونا ختم ہونے کا انصار کر رہی دنیا ساتھ ابھی میں گھر جاؤں گی میں گھر جا کے سب کو لے کر جاؤں گی ستارے گھر والوں کو آپ چاہتی ہیں کہ ساتھ وہ گزرئے اس محلے سے آپ دے بزے نہ لینا کہ آرالے بزو آتے یہ آپ کرنا چاہ رہی ہیں ایسن اب میں کیا آپ کے سامنے سے زیادہ میں کمیلس نہیں کر سکتا کیونکہ as a responsible citizen ہم سب کو چاہیے کہ وہ ایک یا دو دن کا جو فیور آپ کہہ رہی ہیں وہ اس لیے آئے گا کیونکہ اس کے اندر ایک element ہے کرونا وائرس کا جو باڈی کو ریاکشن کرتا ہے کسی کو چار دن کسی کو ایک دن رہا ہے میں نے بھی جب دونوں کروئے ہیں تھوڑی سی پین ہوئی لیکن I would suggest کہ انہیں کروالے مجھے سکتا کچھ نہیں ہوتا ہم ویکسین لگوا کر آئے اور ہم نے اس کے بعد یہاں پہ شو کیا اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ وہ شو دیکھ لیں ریپیٹ کر کے ہم نے اس کے لئے بڑی پیکی پیکی کی ہیں سارے اس طرح دے فیرس ہی ہر شو دے ویکسین لگوا ہے ہر شو دے ویکسین لگوا ہے میرے لیڈر ورگا لیڈر دنیا در پیدا نہیں جونا جاؤ میں کہا دیتا جو کون سے والی یار عمران خان صاحب تو اگے بھی کس نے دوسیٰ سمجھتا ہے آپ اکثر کرتے ہیں نا سر دنیا نے منع ہے میرے لیڈر نو سر جیس گلدی ابتدا کیتی سی محترم جناب پرویز الائی صاحب نے میرے لیڈر نے انتہا کر دیتی سر پرویز الائی صاحب نے کیا سی پڑھا لکھا پنجاب میرے لیڈر نے کہا پڑھا لکھا پاکستان بچے بچے کو پڑھا دیں گے سرا احساس تعلیمی وضائف پرویرام جاری ہو گیا ہے میرے لیڈر ورگا کوئی لیڈر نہیں ہے بھئی پوری دنیا کہہ رہی ہے میں اکیلا تو نہیں کہہ رہا بھئی عوام دیاں چیکہ کے نکڑائیں ہیں کیے نکڑائیں ہیں مہنگائی نے مہنگائی نے کڑائیں ہیں بلکل لیکن اگر میرے لیڈر نے طریقہ لاب رہا مہنگائی نے دور کرنگا انہوں نے کہا میں بچے بچے کو پیڑھاؤں گا جب تعلیم اور صحت کے میدان میں کامیاب ہو جائیں گے تو سب کچھ کم ہو جائے گا بھئی انہوں نے کہا بچوں کو پڑھاؤ جو پرائمری میں بچے پڑھیں گے پندرہ سو روپے ان کو تین مہینے کے بعد دیا جائے گا اور میری بیٹیوں کو دو ہزار بلکل جی سر انہیں کہا ہائی سیکنڈری جو ہوگی اس میں بچوں کو بھی وظیفے دیے جائیں گے پچیس سو روپے بچوں کو تو تین ہزار بچیوں کو بلکل پینتیس سو روپے بچوں کو اور چار ہزار بچیوں کو اس لیے کہ بیٹیاں زیادہ سے زیادہ پڑھیں بلکل جی سر اور منت تنخواہ دیوں تینشنی نہیں پہ دینا مدے باہ میں میں ریٹیر بھی ہو جاما تینشنی کوئی نہیں کیوں کیوں کہ حکومت نے بچیاں دی فیج دی زمداری پہ چوکی لئیے ای نو کیندہ نے حقیقی تبدیل لی بھئی ایسا لیڈر بھئی دنیا دے کتے لبے گا اوہ میں لبھڑ بھی جاما تو میں کبھ آج جاما لیڈر نہ لبے ایسے میں آپ کو بات بتاؤں دنیا کے اندر جو ملک صحت اور تعلیم میں ترقی کرے گا اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے جیسے آج کل تین سو بیس روپے کلو آلو بخارے ہو گئے ہیں ایسے ہی وارے نیارے ہیں میں تین سو بی روپے لے آلو بخارے دو سو روپے سے لے آن دن میں آلو علیہ دے لے آن دن بخارے علیہ دے لے آن دن میں سمجھے کوئی نہیں ہوتے کھا دے لے آن دن نہیں کوئی کر سکتا بھئی یہ ذہن دی گالا ہوں دی یہ ذہن دی اختراہ ہوں دی اچھا میرے بھائی بات یہ ہے کہ میں اس وقت کیونکہ شوکے بلکل درمیان میں اوہ شکر الحمدللہ میری نوکری میری ٹینچن دے مو گئی کیا ہوا ہے چاہنے کم سر سنڈی ایس بی صاحب سر بچے دو میں لب گئے نہیں نہیں سر بچے گروٹا فیان لین آرہیں تیتوڑے آرہیں نہیں سر مل گئے نہیں سر وہاں سے دیکھو کون نے وہ بچے نہیں ہیں لو نہیں ہو نہیں ایسن سلیم صاحب شیال کو ماشاءاللہ جو میں آئی کل نہیں کہتے مندے یل یلو تازی سبزی آئی ہے تازی ایم پی ہے سر دیکھو نو چھوٹے جہیں ہیں لیکن اس میدان سیاسدے ویچ نام پیدا کر دیتا بہے مسلم لے دی سیٹ ایٹی پرانی سری اللہ لگے سیو نو سیحدہ لگے سر لیکن شہزادے نے آکے انہیں بوٹ لینے یہ تارے کے تو لینے سیال کوٹ سے سیال کوٹ سے اس ملک کی ترقی ان کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ اس ملک کی باغ دور gorہ جوانوں کے ہاتھ یہ جگہ، مہت اچھی دے اپنا اوہ بچیو نے میں بیک ہے اسلام بہت تول ایکشن لڑے نہیں نہیں میں 난وگ کندرہADA ہے نہیں وہ مولڈل ایکٹر ہے آہ ہ تو ہو کبیر فلم دی شیوٹنگ پھر میں کھینس بچیو Pearaha جی اس ملک دی decides ایسا ملک بہت ambiguity ایوس انوگولیں بہت ٹوپ ثلاؤں ہے موڈل بھی طاف دی تے Paulo Ber br Lib Record کتے اللگ نہیں کیتے لگنے؟ یا میں نے کیا پتہ میں سین میں آتے پھردار رہے گا اگر میں میں تھوڑی پوسٹر بنا ہوں نا پھر کدھرے لگے گی ماشاءاللہ اور سپریٹ ہوئے گی جاؤ میں تو انہوں نے کہہ دیتا جیلو بھی کیا گناہی منیا بڑا ذہین افسرہ جی انہوں نے تھانہ نہیں ملے یا صرف مزاکرہ دھی ملے یا جی اس کیوں نہیں اچھے مینے بعد میں تھانے ترانس ہو رہو کے انہوں نے تھانے جاننا نہیں سوندے سپاہی میں کی کرا بڑا پسند کر دیں میں نے کہا دینا نرگولی تیر تو نکمہ کوئی ہوئی تو انہوں رکھاں سر کہنا ہی ہے ون فریش فوٹو آئے نیب آلی ہو آرہی انہوں نے بڑی ٹین چلندی نیب آلی ماشاءاللہ یار میرے تمہیں خوبصورت نہیں ایسی بات یہ اینا خلان تو ساڑے دلو اتردان تو اسرہ گھٹی ہوئے کہ بہن جو تکل ہوتا ہوں تو کوئی سماٹ بندہ غور بھی ہو ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی تو 2020 کا آغاز کرتے ہیں ایزم بھائی یہ بتائیے چاند پر جانے کے لیے ایک سپیس راکٹ میں آپ بیٹے ہیں دو سیٹے ہیں ایک اپنی ہے دوسری پر آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں لیکن جس کو آپ چاند پر لے کے جائیں گے اس شخص کے وہاں سے واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہے کس کو لے کے جانا چاہتے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فیاضر حسن چوہان اور جناب ڈاکٹر آمیر لیاقت ڈاکٹر آمیر لیاقت ڈاکٹر آمیر لیاقت ہوں گے وہ لفت کے اندر انٹر ہوئے ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی لیں گے ایک کو سمائل دیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب میاں اسلام اقبال میاں محمود الحسن اور جناب فیاضر حسن چوہان تو یہ بتائیں سیلفی کس کے ساتھ ہے میاں اسلام اقبال صاحب سمائل کن کو دے رہے ہیں فیاضر حسن چوہان صاحب اور فلور کن کا آ گیا ہے میاں صاحب جواب میاں محمود الحسن صاحب ٹھیک ہے یہ بتائیں مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے گھر میں لگانی ہے کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گے اس کے اندر آپ آپشنز ہیں آپ کے پاس جناب آصف زرداری اور جناب شہباز شریف آصف زرداری صاحب ٹائٹینک پر جا رہے ہیں دو وی اے پی پاس ہیں آپ کے پاس ایک اپنا ہے دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر شیری مزاری اور نیہا ملک ڈاکٹر شیری مزاری ڈاکٹر شیری مزاری یہ بتائیے ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جاکٹس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھ کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جاکٹ ان میں سے کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں اسمان ڈار اور ڈاکٹر فردوس آشکوان میں اپنی بھی ان میں سے کسی ایک کو آپ نہیں اتار سکتے اپنی یہ ایک ہی ہے جو کہ جائے گی کسی ایک کو ڈاکٹر صاحبہ کو کیونکہ اسمان ڈار صاحب ایک نوجوان ہے وہ مجھے امید ہے انچالا آپ نے آپ کو خود بچا لیں گے ڈاکٹر صاحبہ کو سپورٹ چاہیے ہوگی اور وہ لائف جاکٹ کے سہارے سروائب کرنے گی ڈاکٹر فردوس آشکوان لائف جاکٹ لے گئی ہیں جی نیا بی بی آدھی رات کا وقت شرید بوریت کا عالم ایک کال کرنے کا بیلنس موجود وہ ایک کال اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب قائم علی شاہ اور جناب مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹھیک ہے یہ بتائیے لفت میں آپ بھی انٹر ہوئی تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ آپ کا فلور آ گیا آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں فیصل قریشی فوات خان اور فیروز خان سیلفی کس کے ساتھ ہے یہ کیا ہے سوال ہے آپ چاہیے جنرل آنج پر جا سکتی ہیں نہیں نہیں آپشنز تینوں ہی اچھے ہیں سیلفی بیت فوات خان سیلفی بیت فوات خان سمائل کن کو فیصل قریشی اور کن کو کہہ رہی ہے کہ فلور آ گیا فیروز خان فیروز خان صاحب مگا جائے گا فلور آ گیا ٹھیک ہے یہ بتائیے ٹائٹینک پر آپ بھی دو وی اے پی پاس ایک اپنا دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پر ساتھ لے کے جانا چاہتی ہیں آپشنز آپ کے پاس جناب شیخ رشید اور جناب ڈاکٹر آمیل لیاکت شیخ رشید شیخ رشید صاحب کیا بات ہے مجبوری کی تحت تصویر بڑی سی فریم کرا کے آپ کو اپنے گھر میں لگانی ہے کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گی اس کے اندر آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں ڈاکٹر شہباز گل اور فیاضل حسن چوہان ایڈون نو بوس اپنے پاس ہیں ڈاکٹر شہباز ڈاکٹر شہباز گل ٹھیک ہے جی یہ بتائیں ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ کسی کی جان بچا سکتی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب آرف الوی اور جناب عثمان بزدار میں دونوں کو نہیں دوں گی آپ جنرلالک پہ جانا چاہیں گے ڈاکٹر آرف الوی ڈاکٹر آرف الوی آپ کو پتا ہے وہ کون ہے نا ڈاکٹر آرف الوی صاحب کو نہیں جانتی بائی نیم نہیں آپ جانتی اور عثمان بزدار صاحب کو بائی نیم ان کو بھی نہیں جانتی آپ لاہور میں رہتی ہیں نہیں اسلامباد آپ اسلامباد میں رہتی ہیں اچھا پھر بھی آپ آرف الوی صاحب کو نہیں جانتی آپ کبھی بلو ایریا میں گئی ہیں سڑک پہ ٹھیک ہے وہ سڑک جو ہے وہ سیدھی جاری ہوتی ہے آگے اس کے ایک اینڈ میں بلڈنگ ہے پالیمنٹ ہاؤز ہے پالیمنٹ ہاؤز کے ساتھ میں ایک اور بلڈنگ ہے وہ کیا جگہ ہے کتنے عرصے سے اسلامباد ہیں میں بچپنگ سہی ہے بچپنگ سہی ہے زبردست ہوگیا تو یہ بتائیں کہ ساتھ والی بلڈنگ ہے پالیمنٹ ہاؤز بالکل ایک سامنے ہے اس کے ساتھ والی بلڈنگ ہے وہ کیا ہے ایک طرف پرائم نیسٹر ہاؤز ہے اور ایک طرف پریزنٹ ہاؤز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پریزنٹ ہاؤز کے اندر کون رہتا ہے پریزیڈنٹ ہاؤڑا ہے پاکران کا پریزیڈنٹ کون ہےれない کون ہے ڈکٹر آرے فل vary وعاو لیکنو شکریہ ایسنا صاحب تینکیم سو مچ پڑیوک کوہ اندہ شو ہم سکڑا شو من پر رہے گی بات بگولا بڑے اچھا لگا بہت اندہ سے مل ک Magyar شب ہم دوائی تیرا لیکن اج ب moje رہے لیٹ nothing توchainی چے مچ جمک تشکریہ تھانکی سو مچ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور خدارہ وہ ویکسینیشن ضرور کروائیے گا وہ آپ نے ضرور کروانی ہے